الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاتِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الدَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ التَّاهِرِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا صَلُّوا علیہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَا حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ بَاقْرَا ہزار بار بشوئم دہنزِ مشکو گلاب ہنوز نامِ دو گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفی آدارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے حوثِ عاظم زیرِ شایعہ ہرولی مُعزز و مُحترم حاضرین و شامعین اللہ قرآنِ کریم اچھ رشاد فرما دینا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ مِنْ قَبْلِ اَيْاَتِيَ اَحْدَكُمُ الْمَوْدِ اللہ نے جو مال تُعنو عطا کیتا ہے مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللہ نے جو تُعنو مال عطا کیتا ہے رزق دیتا ہے اَنْفِقُوا اُدھے بھی جو خرج کرو جو اللہ نے تُعنو عطا کیتا ہے اس تُعنو پیلے کے تُعنو موت آجائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَسْحَدَّكَوَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اس وقت پھر بندہ قوے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى عَجَلٍ قَرِيبٍ تو بندہ کہے گا کاش من تھوڑی جی محلت غور مل جاندی فَأَسْحَدَّكَوَاكُمْ میں بہت زیادہ صدقہ کردہ فَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ تِمِنِ سَالِحِينَ میں چھامل ہو جاندہ لیکن وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْتًا اِذَا جَاءَ آجَلُهُ ایک لمح دیوی تاخیر نہیں ہو سکتی جدو موت آجائے وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ اللَّهُ کرِیم ایک ایک لمح دیوی سا لَا يَسْتَا خِرُونَ سَا ایک ایک دقیقے دیوی وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نَا پیلا موت آسا کیلئے نَا بعد جوڑا ٹائم ہے وَمَا قَانَ لِنَفْسِنِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلَ موت اس وقت ہی ہو نئی جو تیرا وقت لکھیا ہوئے تو اس تمنہ توں اور اس پچھتاوے تو پہلا کہ کاش موت تو پہلے میں کچھ خرج کر لینا اُن کر لے سنیے اور سمجھئے جس وقت اسی اپنے مال وچو خرج کرنے آگا تو اسی نفس ساڑا گمان کرتا ہے کہ مال ساڑا جڑا سی دے رہے اللہ فرما دے رزق نا کم دیتا تے تینوں میں لیکن او دے کچھ دے موت تو پہلے دے موت تو پہلے کچھ دے دے وما تقدمو لے انفسکم من خیر جو کچھ تو موت تو پہلے پہلے دے دے میں گا او ختم نہیں ہویا او ختم نہیں ہویا تاجدوہ اند اللہ جدو تو بارگاہ خداوندیج حاضر ہوئیں گا یوم قیامت تو او تیرے سامنے آ جائے گا کہ اے تو پہلے بھیج دیتا سی سو ساڑے کوڑ ایک چان سے کہ جڑی اگلی دنیا ہے مرن تو بعد دی دنیا اگر اپنی مال اور دولت نو اتھے پسند کر دیو کہ ساڑے کوڑ اے مال و دولت اتھے بھی ہوئے تو دا طریقہ ہے وہ کیوں بھیج دیو اپنا پیسہ اگلے جہان ٹرانسفر کر دیو ہے جو کچھ اگلے جہان ٹرانسفر کر دینا ہے تاکہ اگلے جہان کام آ جائے گا تو اگلے جہان ٹرانسفر کمیں ہوں دی یہ ٹرانزیکشن ہوں دی کمیں ہے پیسہ ہوں دے کمیں منتقل ہو شکتا ہے تو او دا طریقہ اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیائے اللہ فرما دے میں تو کسے غریب انہوں دے دے وہ میرے کو جمع ہو گیا ہے جدو تو میرے کو آئیں گا میں تن لوٹا دے دیکھو میں ایک مثال دینا جدید دنیا بیچھے کہ ساڑا کوئی بیٹا بھائی یا دی یورپ اچھ گلف اچھ کسے بھی بیرون ملک ہوں دے تے اسی انہوں فون کرنے آپ اسی ٹریکٹر لینا ہے زمین لینا ہے یا خرچہ چاہیے دے پیسے جو فرسان پیسے بیجے اوس ملک دی کرنسی ہو رہے ساڑے ملک دی کرنسی فرق ہے جیڑی ہوتے چلتی ہے ڈالر یورو ریال وہ ایتے نہیں چلتے وہ پھر کی ہوتا ہے درمیان پہ چھ بینک نے جن آدھا ایس ملک پہ چھوی شاکھانے تے اوس ملک پہ چھوی شاکھانے وہاں دے دوسی او ڈالر سن دے دے ہو ریال سن دے دے ہو اسی تو آڈیاں عزیزانو اتھے پیسے پاکستانی روپی دے دیا اسی انہوں نے اعتبار کر کے انہوں نے پیسے دے چھڑنے ملکان دا فاصلہ ہوندے کہ انہوں نے جو اسی دے رہے ہیں انہوں نے آگاں ساڑیاں عزیزانو دے دے رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِمُوا لَيْا نَفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ انْتَجِدُوْهُ اِنْدَ اللَّهُ اج اپنے مالی چو جمع کرا دے میں اتھے آئیں گا تے انہوں نے لوٹا دیاں گا اور پھر سودا نیرہ انجدہ بھی نہیں با نیرہ انجل لوٹا دے نہیں سودا انجدہ ہے کہ ایتھے دے تے میں نو بنا مد آکے تے انہوں نے دے دیاں گا پیشاں ایتھے یعنی ایک دے میں گا دا سلیل نہیں پی اتھے تے انہوں ایک نہیں ملے گا اتھے تے انہوں ایک دے بدلے ستر دیاں گا اور میں چاہاں تو ستر تو بھی بتا دیاں گا تو اے سودا اسی کیوں نہیں کر دے سارے سان پتا بھی یہ بھئی اے ایسا ہے سودا ہو سکتا ہے قرآن جو ہے قرآن کریم جو ہے پھر سودا تے پکا ہے نا گلتے پکیے گل پکیے تے پھر اسے یہ سودا کیوں نہیں کر دے اے باک بڑی باری کے انہوں نے زینج بانا چاہیے دے ایمان بھی کمزوری ہے ایمان جو زوف ہے جس تو سودا نہیں ہو اسی جڑے آج دے دور دے مسلمان آنا ساڑا ایمان کمزور ہے اللہ فرما دے وَتْعِزُ مَنْتْشَا عزت میں دے نا کمزور ایمان آلے بندے بندیاں کڑو عزت لیندی کوشش کر رہے کمزوری ہے نا جساں پتا ہو بے وہ دیندے یہ پھر بندیاں کڑو ساڑو عزت منگن دی کھڑی لوڑ کمزور ایمان دی اللہ فرما اگر ساڑو پتا ہے کہ رزق اللہ دیندے بندیاں کڑو ساڑو منگن دی کھڑی ضرورت ہے فیزق دی اللہ دیندے موت اللہ دیندے یہ تے بندیاں کڑو خوف زدہ دی کھڑی ضرورت ہے ایمان کمزور مضبوط ایمان وارے لوڑ حضرت سالم حضرت عمر فاروق دے پوترے عبدالعزیز خلیفہ وقت کعبہ شریف دا تواف کیا کرے تھے اسے نوجوان ویکھیا جنہیں چہرے تھے نور بصیرت اور نور بسارت اور عبادت اور زہد اور تقویٰ دا نور چھلا کرے تھے لیکن کپڑے پھٹے وہ اس نے اپنے کسے خادم نو کیا کہ اے نوجوان نو میرے کڑ بلا تواف کر رہے ساتھ ان نوجوان خلیفہ وقت دی بارگاہ وچھ انہا پیش کیتا انہیں پوچھا بھئی کون ہے تو خلیفہ دی بادشاہ نے پوچھا ہے تو کون ہے فرمایا میں میرا نام آسم اسالے میں میں عدد عمر دا پوتا اس نے کیا کہ وڈے سارے گھر دیں تیرے داتے دا میں بڑا فینہ بڑا منمندہ چھنگے مسلمان نہ دے گمران گزرے نے تو کچھ مانگلے میرے کون جو چاہی دیں میں دے دیں بادشاہ جنوا کھے بجو منگنے ہی مانگلہ وہ بڑی گالسی خرکو بندے ایمان آ لیا ہے انہا کھے بادشاہ سلامت خلوتے کتھے آتے اللہ دا بیڑ ہے وہ دے بیڑے چھلو کہ وہ دے غیر تو منگا میں نو شرم آگی خلیفہ چھپ کر گیا بھئی اس گل پڑی کی تھی حقا بکا ہو گیا تھلو لیکن دل وچ کو جو غر متاثر ہویا اب بندہ ہے وہ پھر تواف تو فارغ ہوئے وہ بھی فارغ ہو گئے تھے جدو حرامی چوبار نکلن لگے تھے وہ ساکھا کے دے خادم نو بھئی اے مونڈے تو ایک باری مونڈ میرے آلے آو اس ساکھا کے لئے وہ ہون دے وہ تو اللہ دے کروں نہیں کرنا آیا ہون مانگا اس ساکھا بادشاہ سلامت حضرت سالم نے فرمایا بادشاہ سلامت حاجتہ انہیہ نے دو کیسم دیا ایک دینی ایک دنیاوی تُس ہی میری کڑی آجت پوری کر سکتے دینی کر سکتے ہو یا دنیا بھی کر سکتے بادشاہ نے کہا کہ بھئی دینی تے میں نہیں کر سکتا اوہ تے اللہ جانتا ہے وہ آخرت تے مالک اللہ ہے اوہ تے میرے نڑکی ہونا ہے تیرے نڑکی ہونا ہے آخرت تے بارے دینی معاملت میں تیری آخرت تے بارے نہیں کر سکتا دنیا بھی کر سکنا مال دولت جو چاہیے دی مانگ تو حضرت سالم کہہ دے کہ بادشاہ سلامت دنیا تے میں ہوتے تو نہیں منگی جائیں دنیا بڑھائیے توجہ نہیں کی تھی کہا دنیا تے میں ہوتے تو قدی نہیں منگی جائیں دنیا بڑھائیے دنیا دار تو دنیا کی میں منگا میں نے فکر آخرت دیا میرا سودارہ بنا ایمان مضبوط ہوئے جس ہوتا ہوتا ہے ایس ہوتا ہے نا بھئی میں آئی چھے دینا ہے ہاں گاں لیل لینا ہے ایس ہوتا ہے ایس ہوتا ہے لیکن ایس ہوتا کرنا آستے ایمان بھی مضبوطی ترکار ہے یعنی یہ یقین ہوئے کہ جو میں جمع کر رہا ہوں ایس زائے نہیں کیونکہ اس نے فرما دیتا ہے رب نے اِنَّ اللَّهَ لَا يَدِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ میں بلائی کرنا نہیں بلائی زائے نہیں کرنی اللہ قرآن نے فرما دیتا ہے فَمَيَّا مَلْمِسْكَا لَزَرَّةٍ خَيْرٍ جَرَا ایک زرہ بھی تو اگر نیکی کیتی نہیں تو تیری بلائی نہیں جائے زائے نہیں ہوئے گی اما جی آئی شاہ صدیقہ کوئی لیکھ منگتا آیا تو آپ نے انگور دیتا ایک انگور کی ہے تو آپ نے گل چونکہ سمجھانی فرمایا اللہ فرما دا ہے کہ ایک زرہ بھی نیکی زائے نہیں تو انگور اچھ پتا رہی کتنے زرات یعنی یہ سمجھانا مقصود سی کہ رسول اللہ صلقاتی خود حدیث یہ آپ فرما دیں اِتَّقُ النَّار وَلَوْبِ شَكِّ تَعْمُرَ اَدِّی خَجُور دے کے بھی اگر دوزق تو بج سکتے ہو تو بج جاؤ لیکن پوچھ دیو دین دی عادت پالو دین دی عادت پالو اے سودہ ہے ہے انہی نٹھا سودہ ہے ہے انہی نٹھا لیکن اَسَانْتَ دوزق بھی کوئی نہیں بیکھی دے جنت بھی کوئی نہیں بیکھی اَسَانْتَ رَب بھی کوئی نہیں بیکھی لیکن من دیتے ہیں یا نا اے سودہ بھی منو اے سودہ بھی مننا چاہی دے سانو اے دے اُتِ ایمان نُو لیونا چاہی دے سانو کہ جو دیاں گئے وہ زائے نہیں وہ ختم نہیں وہ جمع ہو رہے ہیں ساڑا اس ہی کمڑے نہیں سے آنے ہاں بینک پہ جمع کر رہا انہیں احسان پتا ہے احسان ڈی جان ہے جس بڑا چیکلی تھا ڈی جان ہے وہ خالق تھے سوٹے تھے ان کیوں اتبار نہیں اتبار انہیں گل سنے اتبار والے انہیں گل سنے مدینہ وچھ کنک مو گئی گندم دکاہت ہو گیا جناب عثمان غنیدہ گندم دکاہت ہو گیا کافلہ مدینہ آیا سارے تاجر دکاندار کٹھے ہوئے لو حضرت سوڑا کرو بیچو بڑی ضرورت ہے لوگان بیچو آپ نے فرمایا بھئی منا فیناڑ بیچو حضرت عثمان نے فرمایا بیچاں کے پر نفیناڑ کہ انہیں ایمان بیکھنے بیچاں کے پر نفیناڑ انہوں نے فرمایا جی بولو کی نفیہ فرمایا کی دین دے ہو انہوں نے اقیمت دا سی اتنی دینے ہو جناب عثمان نے فرمایا سانے اس تو زیادہ مل رہا انہوں نے فرقیمت دا سی فرمایا سانے اس تو زیادہ مل رہا وہ چڑھ دے گئے چڑھ دے گئے جت چھے تک انہوں نے پہنچ جائی اتھے جا کے انہوں نے خیلی ہے سارے دکاندار تیسی بیٹھے ہیں اس تو اتھے تو انکون دن دے کیونکہ آپ نے فرمایا سان کو اس تو زیادہ دے رہے ہیں انہوں نے خیلی ہے اس تو اتھے کون دن دا جیسی سارے دیاں بیٹھے ہیں تو حضرت عثمان نے فرمایا میں انہوں نے سہودہ او دے نار کرن لگا ہوں جیڑا کہن دا ایک دے تے دس آئی تے تے ستہ رگان دے آنگا میرا سہودہ او دے نار بھائی حضرات سمجھائی آپ اے یدیدانے من اے یوں لوگ نے جنہ دے بارے اللہ قرآن بھرمانن من المؤمنین الرجال صدقوں ما آہد اللہ علیہ فمن ام من قدا نحبہو ومن ام من یلتذر وما بتلو تبدیل اے یوں لوگ نے جنہ آکھے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل جنہ قیامت دے دن تے اور آخرت تے ایمان لیا دا ہے اے جو کچھوں نے جنہ وعدہ پورا کر دیتا ہے فمن ام من قدا نحبہ کچھوں نے جنہ اپنے وعدے پورے کیتے فمن ام من ینتظر اور کچھوں نے جنہ انتظار کر رہے ہیں بھائی ویڑا آوے وما بتلو تبدیل اور اپنیاں کیتیاں تو پھرے نہیں تو سی ایسے لفظ دے غور نہیں کیتا اللہ رسول اللہ دے صحابہ دے بارے ارشاد فرمارے ہیں وما بتلو تبدیل اے پھرنڑی قوم نہیں اے نا مصطفان اڑوادے کیتے نہیں تے اپنے آوادیاں تے کھلوتے رہے ہیں جنہ ان صحابہ کھا جائے اور جناب عثمان غنی کی بھرمانے نے ساری کندم دیر کر دیو مدینہ دے غریب میں چھلان کر دیو جتوں چاہی دیے آکے لے جاؤ قیمت کوئی نہیں سوتا ربناڑے مدینہ دے بزار تے کلیاں بھریاں یا نہیں شہر کے بھر اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اور گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا عثمان غنی کا بڑے لکھے احباب ہو گرمی بازار دا مطلب تاجرانہ زبان ویچھے لفظ استعمال ہوندہ ہے گرمی بازار جدو گاہ کاندی پیڑ ہوئے نا تو وہ دو تاجر فیر آن دے نا بھئی آج بازار گرہ میں بازار گرہ میں تو جدو گاہ کھوڑے ہونا فیر آن دے نا بھئی آج بازار ٹھنڈ ہے تو شیعر کہنے دے کہ بڑے بڑے بازار نے بڑیاں بڑیاں گرمیاں نے کہا کہا دیاں لیکن عثمان تیرے تو قربان جاوان جی دے بازار سوتے رب تے رب تے رسول نڑ ہو رہے نے ہاں 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 سمجھا ہی حضرت فرمایا کرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان حضرت آدم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے رسول اللہ تعالیٰ حضور تو بات تے نبیوں نہیں کوئی نہیں سوال لاکھ نبیاں دے یومتہیں چھے ایک کلے حضرت عثمان غنی نے دینا وہ عزاز آسلے کہ ایک نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے انہ دے نکاہ جائیں آپ حضرات میں اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی شاید اے قدینا بھلنڑا مسئلہ دی کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو دی عظمت شان اور رطمہ ہے بے کہ میرے پاک نبی سرکار دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاہ جائیں اور جملہ نوٹ فرمالو میرے نبی جنہ کو دیاں لئیاں نے اوہی رب دی مردی نہ لئیاں نے جنہ نو بیٹیاں دے رشتے دیدتے نے اوہی رب دی مردی نہ لئی توجہ نہیں کی تھی کہ حضور دی اپنی مردی نہیں اے رب دی رضا شامل تاہی تے میرے عالی حضرت عظیم البرکت مجد عظیم دے دین و ملت امام آمد را بھرمال نے نور کی سرکار سے پایا دوشا اللہ نور کا اوہ مبارک تجھ کو سنو لین جو ڈان نور کا اے حضرت عظیم اے حضرت عظیم گنی اللہ اکبر بھئی بھئی توجہ ہے آپ حضراتی آپ حضراتی توجہ ہے اے حضرت عظیم اسمان گنی پہلے دس مسلمان اے شامل اور آشرا مبشرین اے شامل چار یار اے شامل آپ حضرات مسئلہ سمجھ آیا حضرات محترم حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عزور نے بیٹنیا درشتے دیتے انہیں خطنے نہ کھا جاند چار یار ایک حضرت عثمان گنی ایک حضرت مولا مرتضی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ ہو 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 بھئی ذرا سمجھتے لو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جیڑا غزمہ تبوک واسطے مال دے و جنت تلیل ہے تو سی ہزار باری مسئلہ سنیا ہونا فرمایا تو ان باپنی مانڈر نال دا سنیا آپ نے فرمایا جیڑا غزمہ تبوک واسطے مال دے جنت تلیل ہے حضرت عثمان کھڑے ہوئے سرکار میں ساوٹ دینا اور یہ تحقیق جو اس دن میں ارز کر رہا نا یہ تحقیق مفتی آمد یار خانہ نایمی سابر رحمت اللہ لے حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ آپ فرما دیں میں دو سو اور دین مفتی صاحب فرما دیں بہت سو بکھر آسی یہ دو سو موڑا لانسی تبجہ ہوئی یا بھدرا رسول اللہ نے پھر اعلان فرمایا حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے موڑ بتایا سنے ہمیں ترہ سو دین تبجہ ہوئی حضرت محترم یہ چار سو دین آرز کرنا دا مقصد کیے جدو ایک ہل ہوگی تے حضور نے موڑے لان فرمایا تو عرض کیتی یا رسول اللہ دس ہزار درہم سونے دے نگت پیش کرنا آجے گل رکی نہیں بھائی ہزار دلش کرچی عرض کیتی یا رسول اللہ اب دے لش کر دا خرچ میں کلہ عثمان دے نا ساتھ سو اٹھ بھی دیتا ہوئے دس ہزار بھی دیتا ہوئے تے ادھے دا مڑ چاہ دے ہوئے تے پیچھ رہ کی گیا گل سمجھو گل سمجھو بھائی جی مثال دا مطلب انہا رلانہ نہیں ہوندہ مثال دا مطلب سمجھانا ہوندہ بندے آن دے نے بھائی جیڑا ہے نا جانگیر ترین آئے عمران خان دا بھی لی ہے او جی میں دا بھی ہوئے عمران خان تو انتی مڑتی نہیں میں کہا کی مجبوری ہے سرکھے جی عمران خان سارا جو کچھ کیتا ہے پیسہ تے ادھے لگ دا رہے لہذا ادھے نہیں مڑتی نہ ادھے مڑتا ہے بھائی جو بھی کرے بھی آ کیونکہ ادھا پیسہ لگ ہے عمران خان سارتے مشنج میں کیا بھلیا انہاں دیا مسالہ اتھے دے ہی دیا نہیں دیڑیاں مندیاں نہیں لیکن وان ڈیج پھر مندی ہے کہ محمد عربی دیم دینی مشنج سارا پیسہ زنور این اللہ چھڑیاں ہے بوجھتے احترام کرو نا جناب عثمانے گنی جنہیں رسول اللہ دے مشنج پیسہ پانی دی طرح بہا دیتا ہے کیونکہ عرب دا سب کو امیر آدمی جناب عثمانے گنی آئے بھائی آپ نے سمجھ آئی مسئلہ اپنا مال و دولت مصطفیٰ کریم دے قدمہ پر نچھاور کرنا ہماری شخصیت حضرت عثمانے سارا پیسہ لائی جتے حضور فرمایا سرکار نے فرمایا مسجد خط باستے جگہ خرید نہیں پیسے عثمان دے مسجد واسطے جگہ خرید نہیں پیسے عثمانے خرید سوڑے ہم آئے دے اللہ 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 بھائی ہے خو خریدنا ہے اجید مدینے شیف جاندے لوں حضرت عثمان دا خوبے خو خریدنا ہے بڑا مشہور واقع ہے خو خریدنا ہے لیاو بھائی جینا خو خرید دے وے جنت للو ہے ایک رویہ دے چھے رسول اڑا سرکار نے فرمایا اس بندے نو جی داو خو سی کہ جنت اچھ خو للو ہے اے دے چاہتے اوہ ادھا ٹوپا لئے دے سان نصف سا ایک مشک پانی بھی بیچ دے آئے تو قلت سی غریب لوگ سان پانی خریدن دا بڑا پرابلہ بندہ تھی یہ مسجد کبلہ تین دے لارے بیر عثمان ہے عجیب یہ ہے چل دا ہے مٹھا ہے عجیبی پانی ہوتا ہے جی ڈیسائیاں دے اوڑا مٹھا ہی ران دے باجی گلدی سمجھ آگئی عجیبی پانی مٹھا ہے اچھا اوہ سرکار نے جدو اے افر اس نو دیتی با جنت سکول اللہ اے دے چاہ کسے صاحب بھی نے جنیا کھابے سونے جنت اللہ دی تُسی کیلے سوتے کرتے پھرتے ہو کونہ دا یقیدہ سی صاحبہ دا کہ جنت زور دیے جن دل چان ویچ دین ویچن دا اختیار بھی اللہ دیتی ہے سرکار نے فرمایا جنت سکول اللہ دے دے دو اُس اکھا جی میرے بچیاں دی گجرانے دے دے اُس اکھا جی حضرت عثمان اے گنی کہے آپ نے فرمایا پیسے مانگو مختلف روایات نے آپ نے فرمایا پیسے مانگو اُس اکھا جی پینتی ازار رفیہ لمانگا درم واہ عثمان تیرے تو قرمان جمع ہونا گھٹایا ہی ببچو کچھ گھٹ کر لئے فرما نہیں گھٹان دی کونی لڑک پینتیل ہے حضور دی خدمتیں چاہ کے تے صدی گل نہیں دسی آکے ہوندیاں گل نہیں ذرا انداز بیکھو ارد کردنے سوڑے ہیں جنہا خودا سودا کال او دے ناڑ پہ کر دیا ہو او سودا کسی اور ناڑ بھی ہو سکتا ہے اے رمزے او سودا کسی اور ناڑ بھی ہے فرمایا ہو جائے گا حضور دی خدمتیں سوڑے آن خود تو اٹھا ہو گیا فرمایا جاؤ اسمان جنہا تجھ خود دیرا ہو گیا بھئی حضرات سمجھ آئی کوئی نا اے عدیدانے منوہ گنامی قدر سنگی ہو اے نے جناب عثمان اے غنی جنہا دا ایمان اور عقیدہ ہے یا رسول اللہ میرا سارا مالی تو اٹھائے قدو کوئی انہا مال پیشاں بچا کے رکھیا ہے انہا دا ایمان کے عقیدہ میں انج دستہ انہا کے عقیدے بڑے لوگ اسران دے آئیں کیا پیشے کیا پیشے کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو بھی تمہاری ہے کیا پیشے کیا پیشے اے عزیدان ایمان اے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مسجد واسطے زمین خرید کے دیتی ہے غزو اے طبوک واسطے بندوبست مالدہ کیتا ہے خون خرید کے دیتا ہے بہت شریف اور محدثین فرما دیں عثمان او نبی دیار نے جتنا حضور کڑو جنت مل خرید کے لئے اے موزدر مطرم حاضری اے جناب زنورین جنا دے مال خرچن دے عالم رسول اللہ سرکار دے یار اتنے مال دار ہے سمجھنا پھر دوبارہ میں اتنے شروع کرنگا وقت دے دامان اچھکیل رکھن دیئے بہت ساری چیزیں سمیٹھ کے تو اٹھکے رکھ دیئے مدید نے شریف دیکھ بندے لنا شہد بھی ضرورت نہیں حکیم نے انہوں آکھیا شہد لیا میں تین وچ دوائی بنا کے دینا وہ سکھے شہد کی تو لبنا ہے حکیم صاحب آکھیا اور کیسے کھڑو نا لبا تب مدینہ تو بارک تاجر آ رہا ہے اُدھا نام عثمان نے اس نے کھڑو لب جڑنا ہے نا نہیں کر دا بھائی توجہ ہے بندہ گیا وہ سکھے جی میں نو تھوڑا شہد چاہیے حضرت عثمان نے اپنے خادم نو فرمایا انہوں شہد دے دے وہ کھڑا رہا خادم آبدا کھڑا رہا آپ فرما دین کھڑا ہیں اس نے کہا جی دیکھوڑ برتن کوئی نہیں تا آپ نے فرمایا کیسے وچی شہد اس نے کہا گڑے وچی تو فرمایا گڑا دے چھوڑا وہ موڑ کھڑا رہا آپ فرما دین پھر کھڑا ہیں اس نے کہا جی گڑے دو نہیں اٹھتے اٹھتے رکھے نہیں تجھے اکلا لے آتے دوجہ رکھ تکنا کوئی نہیں ہما دو ہی دیش ہے وہ پھر کھڑا رہا پھر کیوں کھڑا ہے وہ سکھا جی بندہ کمزور ہے دو گڑے جانے نہیں تو فرما جی دیتے رکھیں نو بھی ناری دیش ہے توجہ ہوئی حضرات کی کوئی ناری حضرات محترم ہے اہمیں نہیں گنی آنڈی دنیا حضرات اسے ماندے ماں گنی آئے گنی آئے وہ گنی کیڑی گلتی آئے بندہ حضرات ابو مکر ستیف پڑھایا آپ دے گھر فاکہ حضرات ابو مکر دے گھر فاکہ وہ بندہ اٹھن لگاتے آپ فرما دے بیلیا کی دیا ایسے وہ سکھا جی کچھ لین آیا کچھ لین آیا لیکن تو سی دے آپ فاکے نارون میں منگا کی آپ فرما دے میں ایسے بندہ دا سناو تو مانگلہ ڈی جیسے وہ سکھے میرے یہ ضرورتا ڈیر ساری ہیں نو جی دیان دیو بجانا آپ نے فرمایا عثمان دا گھر پوچھ کے ٹور جاتے رہی ہیں ضرورتا پوری ہیں ہو جاسے بڑی رمز دی گھر لے گئے بوہ کھٹکایا اندر بے گئے اندر آلے کمرے چون آواز پی آن دیئے حضرت عثمان دے گھر دسترخان تے کھانے دو رکھے وہاں فرما دے ایک کھانا کھاؤ دو کیوں پکائے جی دو رہ کھانے دی کہہ لوڑا ہے وہ بندہ دے لے سوچ دے دو رکھانے دو رکھانے دو پہ آپ سے جلڑ دے لیکن ان تکویروں لا نا جان سکتا اس مانے جنی تکویر دے اور کس مقام تے فائد نہیں بھئی اس مان کی دینا ہے دو رکھانے دو رکھانے دو گھر لے ناڑ پہ جگڑ دے دو رہ کیوں پکایا جی یہ کارا پکا ہوا آپ باہر آئے آپ نے فرمایا بول کی چاہی دے اس نے کہا جی میں نے تے سیک کو چاہی دا لیکن میں نے انہوں نے منگن لگیا شرم پی ہوں دے یا فرما دے شرم نہ کار بول کی چاہی دے اس جڑی ضرورت بیان کرنی ہے اس نے کہا جی میں کوئی نہیں دینی جو دل لے دے حضرت عثمانے گنی اندر گیا تے چھے ہزار روپیہ لیا کہ تیرم چھے ہزار سونے دا وہ دے ہاتھ پت آیا جدو بار نکڑ لگا تو اس نے کہا بھئی نبید یار کنڈے سکی ہوتے حضرت عثمانے گنی دی سات سو اٹھ دی کتار نو یاد رکھیا کرو دمات مصطفیٰ دی سخاوت نو یاد رکھیا کرو اے یدیدان امن اگر کوئی بندہ سمجھ نہ چاہے جناب عثمان کون نے اے اس جملے نو یاد رکھے اے جملہ یاد رکھنا حضرت علی پاک تکی سے پوچھیا مولا علی پاک کہ تسی اپنے سوڑا پتران جانگتے گل دن دیو انہیں چکی سے لگا حسن تے حسین نو جانگتے کیونوں گل دن تو آپ نے فرمایا ہے تو سوڑا میرے پتر نے اے نبید پتر نے حسن تے حسین نبید بیٹے میں اس واسطے نہیں بھیجتا لیکن جدو حضرت عثمان نے غنید گھرنوں باغییاں کھیریا ہے نا تو حضرت عثمان نے اعلان فرمایا کوئی ہے جڑا من پانی پھلائے چاری دن پانی باندھ رہا ہے حضرت عثمان چاری دن فرمایا کوئی ہے جڑا من پانی پھلائے جاؤ کتابہ اٹھاو مولا خیر نے لکھا ہے اس وقت پانی بھی مش اٹھا کے اونالی شخصیت در نام حضرت علی مرتضی ہے عزیز من غادی عباس دی مشکوی یاد رکھیا کرو لیکن غادی عباس دی بابا مولا علی بھی مشکوی یاد رکھیا عزیز من وگرامی قدر حباب حضرت عثمان غنی آپ دی شخصیت دی اہمیت دا اندازہ لگانا چاہو اس جگہ تو لگاؤ تمام مقاتب فکر اس گل دے اتے متفق نہیں دے چھ کوئی روڑا نہیں سارے دے اتے اتفا کردن کے گلہ ایسے ہی ہے جنہ نو کسے جنگ اچھ مولا علی نہیں بھیجیا یہ دو حضرت عثمان دے گھر باغی حملہ کرن لگن اپنے پتر حسن دے حسین دی ڈیوٹی رائیے پتر نبی دے یار دا پہرہ دے گئے آپ نے سمجھائی حضرت کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ اس شخصیت دا نامیں کوئی بندہ توجہ کر سکے تو کر لے آپ نے کیا گیا کہ تسی اتنی بڑی سلطنت دے مالے کو جنگ کرو اینا چاند ہزار باغیانا تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دے شہر اپنی جان بچان آستے لڑائی نہیں کرنا چاہتا واہ عثمان صابر میں تیرے تو قربان ہو جاؤں سنو پھر کیا گیا چلو جب کسی لڑ دے نہیں تو مدینہ چھڑ دے ہو تو فرمایا میں اپنی جان بچان آستے رسول اللہ دا شہر نہیں چھوڑ سکتا ہوئے 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 کیسے عاشق لوگ آئے میں حضور دا شہر نہیں چھوڑ دا اللہ ہم مرزکنی اللہ ہم مرزکنا شہادتاں فی سبیلک والموت فی بلد رسولک یا اللہ موت بھی شہادت دیں تو دیں بھی اپنے نبی دے شہر اے جے صحابہ دے عقیدے اے جے انہاں لوگاں دے ایمان دے بھی شہادت دی تو دے بھی اپنے یار دے شہر حضرت امیر فاروق دا فرمان انہاں دے ایمان اور عقید دے پختہ سا فرمایا لڑنا نہیں اور جڑے آپ نے ذاتی غلام سا انہاں تلواناں کٹی آتے کول کھلوتے آپ نے فرمایا جڑا میری طرفوں نہ لڑے وہ عزا دے غلام سا نا آپ دے فرمایا جڑا ساڑی طرفوں لڑے نہ وہ عزا دے اگر کوئی لڑے وہ عزا دے نہیں لیکن عزا دونا چاندے ہوتے عثمان دی خواہش ہے آج میری طرفوں لڑے آج نام رسول اللہ دے شہر اچھے لڑائی نہیں چاہتا دنیا دی تاریخ اچھ میں ان کوئی ہی ہو جا ایک بندہ بکھاؤ جس اتنی طاقت اندیا نہ لڑائی کیتی ہو دنیا دی تاریخ اچھ کوئی لڑا سبر اڑا میں بکھاؤ جس اتنی طاقت اندیاں زور نہ لیا ہو سیرا خس وجہ تو کہ میرے نبی دے شہر اچھ جنگ ہوئے میری وجہ تو ہوئے اے منگوارہ نہیں تے نبی دے شہر چھڑ دے وہاں اے بھی منگوارہ نہیں عزیز من حضرت عثمان غنی نہیں لڑے نہ لڑائی دا اکم دیتا ہے نہ جنگ کی تی بڑے صحابی رسول اللہ دے علامہ سیدی علیہ رحمہ دا جملہ دل تے نقش ہو گیا جس بیلے دا پڑے آئے اللہ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نادل فرمائے اب فرما دے نا ہر بندہ قیامت علیہ دن جس حالت شہید ہوئے گا اس حالت چٹھے گا عثمان غنی آخری بڑے اللہ دا قرآن پہ پڑھتے ہے قرآن پہ پڑھتے کھڑے ہوڑے ہر بندہ ہر شہید جتے ہو دا خون گرے گا وہ جگہ دی شہادت کی گواہی دے گی حضرت عثمان غنی دا خون اللہ دے قرآن تے گرے آئے عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گی مظلوم مدینہ چاڑی دن پانی بند ریا چاڑی دن آپ لو مسجد جان کو روکیا گیا واہ میرے نبی دے سابر صحابی ایک واری بھی نہ برا جملہ بولے نہ برے الفاظ بولے نہ ہی لڑائی دا حکم دیتے نہ لڑے تاریخ ایمین عثمان غنی سنہرے الفاظ نہ لیاد کر دی محضت حضرات وگرمی قدر احباب اب قرآن دی تلاوت کر رہے فس یک فی کہوم اللہ وہو سمیر علیم اس آیہ مبارکہ اتیاب دا خون مبارک عجیبی او قرآن پاک موجودے تو کپی میوزیم دے اندر جیدے اتی حضرت عثمان غنید دا خون گریا سی اور روک قیامت والے دن جناب عثمان دی عظمت اپنی شہادت دی گواہی دے حضرت عثمان غنید رضی اللہ تعالی آنگ ہو فتنیاں دیکھ کے وہ دروازہ سن جس دن وہ دروازہ گی رہے آئے اس طول ہے کہ آج تک امتی چو فتنے ختم نہیں ہو رہے معزد حضرات حضرت عثمان ظنورین نبی پاک دے صحابہ جن وزیم صحابی نے جنہ دا اٹھاران ظلحاجنو جن میں شہادت دے سارے سنگی اپنے اپنی جگہ تے اپنے اپنے گھرائیں تے جناب عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آسے اس حال سواب اور بلندی دراجات دی دعاوہ کریا کھو